بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرا تلق الفتہ سپری سینٹر چونیا سے ہے ابھی ہم ایک گوبی کا جو ایک اکڑنا ویزٹ ہم نے کیا آج ایک بھائی کا تھا اس نے جو ورائٹی لگائی تھی براج ایف ون جو سن ٹائک کی ورائٹی ہے کورین بھیج ہے سن ٹائک کو اپنی پشاور کی ہے جو اس کی امپورٹ ہے وہ کورین ہے تو آج آپ کو ہم دکھائیں گے ویزٹ بھی کرائیں گے ماشاءاللہ بہت پیاری کھڑی ہوئی ہے گوبی اس کے بارے میں ہم دکھائیں گے ویڈیو ہم زیادہ لمبی نہیں کریں گے شورٹ ویڈیو بنائیں گے جی اس بھائی کو جو نا میں نے یہ ہم نے ٹرائل گو آیا تھا جو گوبی کا براج ایف ون اس بھائی سے بات کرتے ہیں کہ کیا رزلٹ آیا اس کو گوبی کا اس ورائٹی کا تو خرچہ کتنا آیا ہے وہ بھی اس بھائی سے پوچھیں گے تو ماشاءاللہ گوبی دیکھیں بہت سفید ہے جی بھائی سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کا ذرا زور سے بولیں سمجھ بھی آیا آپ کی واس جو بہت آپ سلوب ہو رہے ہیں تھوڑا سا زور سے بولیں تو جو یہ آپ نے گوبی کی ورائٹی کاشت کیا ہے تو آپ کو کیا رزلٹ آیا کتنی دیر ہوگی ہے اس کو کاشت کی ہوئے خرچہ کتنا ہے اس ایک اکڑ میں تو اس میں تھوڑا سا بتائیں آپ اس کا جی ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے بیج کا اس کو ہم نے دو ماہ ہو گئے ہیں تقریباً ساٹھ دن ہو گئے ہیں اس کو جب ہم نے بیج لگایا تھا یہ تو بھائی سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا تقریباً ساٹھ دن ہو گئے ہیں اس ورائٹی کو کاشت کیے ابھی بات کرتے ہیں ان سے اس کو جو کاشت کیا تھا گوڑی اس کے بعد کتنی گوڑی گوڑی کو کیا ہے اور کون کون سی سپریہ کیا ہے اور کون کون سی خاد لگائی ہے کتنی خاد لائی ہے اور خرچہ کتنا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں بہت اچھا بتائیں گے کیوں یہ وہ واحد ورائٹی ہے جو کم خرچ میں کم خرچے میں زیادہ پیداوار دے سکتی ہے اور یہ گرمی کی ورائٹی ہے ابھی ریڈ بھی ماشاءاللہ تقریباً بہت زیادہ ہے تقریباً دوزار بائی سو کے لگ بگ تقریباً دس کے جی کی جو پند ہے نا وہ جب منڈی میں سیل ہو رہی ہے کیوں یہ گیتری ہے جب موسمی گوڑی کی بات آ جاتی ہے اس وقت ریڈ بھی بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر کسان بھائی نے وہ کاشت ورائٹی کی ہوتی ہے کیوں یہ ہماری گریتی ورائٹی تھی گرمی کی تو ٹرائل بھی لگایا تھا پہلا ٹرائل اس بھائی کو لگایا تو بات کرتے ہیں جی بھائی جان آپ نے جب یہ کاشت کی ہے تو سب سے پہلے کیا کام کی ہے کیسے کاشت کی ہے اس کا بیج لگایا تھا کہ پنیری لگائی تھی اس کا ہم نے بیج لگایا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو ایک سپریہ کیا ہے ڈوال گولڈ اس کا نام ہے ٹھیک ہو گیا اس میں کوئی جڑی بوٹی کوئی گند وغیرہ نہیں ہوا تو تقریباً ایک ماہ بعد ہم نے صرف اس کو ایک گوڑی کیا ہے ٹھیک ہو گیا جو ہے خاد والا خرچہ وہ بہت کم ہے اس کا ایک بوری ڈی اے بھی ہے اور دو یوریا کی ہیں اور کوئی اس پر خرچہ نہیں ہے بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک بوری انہوں نے ڈی اے پی کی استعمال کی ہے جب تیاری کی تھی زمین کی لگانے سے پہلے کھیلے نکالنے سے پہلے وہ ڈی اے پی چھٹا دے دیا تھا اس کے بعد کھیلے نکال لی تھی اور کھیلے نکالنے کے بعد جو بھائی صاحب نے بیج لگا کر ڈوال گولڈ کی اوپر سپریہ کر دی تھی کیوں پھر وہ ایک ماہ تک جو گند ہے گوڑی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ڈوال گولڈ سپریہ جو کیا یہ گند نہیں ہونے دیتی اور اس کے بعد ایک ماہ بات بولتے ہیں ہم نے ایک گوڑی کی ہے صرف اس ورائٹی کو ایک گوڑی کی ہے تو گوڑی الحمدللہ تیار ہو گیا ایک پہلے انہوں نے اندر سے اس کی چنائی کی ہے گوڑی کی بائی سے بات کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں جی بھائی صاحب جو آپ نے پہلی چنائی کی ہے تو کیا آپ کو مزہ آیا گوڑی میں اس کا جی ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے اس میں ہم نے پہلی دفعہ اس کی کی تڑھائی کی ہے تو اس میں تقریباً بریس سے پچیس پانڈ جو ہم نے بنا کے بھیجی ہے نا منڈی میں ماشاءاللہ جی پانڈ میں تقریباً دس کلو گوڑی تھی تو کتنے کی سیل ہوئی ہے ایک پانڈ کوئی بائیس تیسو کی ایک پانڈ بائی صاحب ہو رہے ہیں جو پہلی تڑھائی انہوں نے کی ہے نا گوڑی کی تقریباً پچیس پانڈ ایک اکڑ میں نکلی ہے پہلی جو چنائی ہوئی ہے اس کی تو پچیس پانڈ دوزار بائیس ہو کی ایک پانڈ گئی ہے کیوں لوہور منڈی میں لے کے جاتے ہیں ادھر ہمارے چونیاں میں شہر میں منڈی جو چھوٹی ہے تو یہ لوہور لے کے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ خود اندازہ لگا لیں یہ گرمی کی وریٹی جو انہوں نے کاشت کی ہے براج ایف ون اس کا ماشاءاللہ بہت شاندار ہرزلٹ آیا ان کو تو ابھی بھائی صاحب کا کہنا ہمیں بہت مزا ہے یہ وریٹی لگا کر آگے بھی انشاءاللہ یہ سانٹ ہے کی بیج استعمال کریں گے تو ماشاءاللہ بھی انہوں نے سات اکڑ جو انہ ابھی لگا رہے ہیں وہ بھی سانٹ ہے کا بیج ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ہم تو یہ پھول دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے گوبی کا تو یہ جو وریٹی ہوتی ہیں یہ وریٹی گوبی کے اچھی وریٹی ہیں یہ کاش کریں منافع کمائیں یہ فصلیں اب جو سبزی کے بہت زیادہ اس دفعہ ریٹ رہے ہیں ہر سبزی کا ریٹ رہا ہے تو آپ بھی سبزی لگائیں زیادہ منافع کمائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ضرور ویڈیو شیئر کرنا ہے اللہ حافظ رابرہ کھا ملیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ